ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان کے اندر پچانوے فیصد خواتین جاہل ہیں اور مرد حضرات بھی بڑی تعداد میں جاہل ہیں لیکن اس نے ریشو بتائی خواتین کی کہ نینٹی فائی پرسنٹ جاہل ہیں جو تاغوت کو بھی نہیں جانتی دیکھئے قرآن پاک نے تاغوت کی تشریح کی ہے تاغوت کا لفظ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ آیا ہے آیت الکرسی تو آپ سارے پڑھتے ہیں آیت الکرسی کی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے اگلی آیت یہ اب یہ اللہ نے آیت الکرسی سے اگلی آیت میں ہی تاغوت کی تشریح کی ہے پھر تاغوت کا لفظ جو ہے بہت سی آیتوں میں آیا ہے تاغوت کہا کسے جاتا ہے تاغوت کہتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ایک دریا بے رہا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے آسان ترجمہ کر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دریا بے رہا ہے ایک ندی بے رہی ہے تو ایک دم جو ہے اس کے اندر پانی پیچھے سے زیادہ چھوڑ دیا جائے یا بارش زیادہ ہو جائے تو اس کی لہریں اچھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں تغ یانی آگئی تغ یانی کہتے ہیں آپ اس کو یعنی وہ اپنی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں وہ حدود کراس کر رہی ہیں اسے تغ یانی کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے کچھ حدود رکھی ہیں ان حدود سے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو اسے تاغوت کہتے ہیں لہریں اچھلیں اور ایک دم سرکش ہو جائیں تو اسے تغ یانی اور بندہ اپنی حدود سے باہر نکلے تو اسے تاغوت اور جو نظام اسے اس چیز سے باہر نکالے اسے تاغوتی نظام کہا جاتا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تاغوت پانچ چیزیں ہیں ایک ابلیس ڈرک تاغوت ہے ایک جو ابلیس کے افکار ہیں جو اس کے طور طریقے ہیں جو اس کا مشن ہے جو بھی اس کو اپنا رہا ہے وہ بھی تاغوت ہے دوسرا وہ ہے اور تسرا تاغوت کیا ہے جو لوکوں کو اپنی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو وہ بھی تاغوت ہے جیسے نمرود تھا فرعون تھا اور چوتھا وہ ہے جو لوکوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی تاغوت ہے اور پانچمہ وہ ہے جو لوکوں کو غیب کی باتیں بتائے اور لوکوں کو کہے کہ تمہاری پریشانیوں کا حل میرے ہی طریقے میں ہے یہ بھی تاغوت ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ تاغوت آج دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ہے پہلے تو تاغوت کی ایک ہی شکلتی کہ بت بنا کے یہوں سے بنا دیتے تھے کہتے ہیں یہ تاغوت ہے جی لیکن اب نہیں ہے ایسا اب ایک نظام ہے آج پوری دنیا میں ایک افکار ہے ایک نظام ہے جیسا کہ ورلڈ آرڈر ہے جو اور اسی طرح جو آپ دیکھیں آئی ایم ایپ ہے آپ اسی طرح دیکھیں ایک کفر کا نظام ہے اور وہ سارے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے اور ہمارے مسلمان ذہنی طور پہ تاغوت کا شکار ہیں اور عملی طور پہ وہ ظاہری نظر آتے ہیں مسجد کے اندر اب آپ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل تاغوت کے ای طرف راغب ہے امریکہ کا ویزا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے آپ یورپ میں جانا چاہتے ہیں آپ کینیڈا کا ویزا چاہتے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ فارم فل کر دیتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہمیں ویزا دیا جائے ویزے کے لیے وہ انکار کرتے جاتے ہیں نبی علیہ السلام سے نسبت صحابہ اکرام اہل بیت سے نسبت کی بھی اب یہ تاغوتی نظام جو ہے یہ شیطان کا جال ہے جو آج ہر مرد عورت جو ہے اس کے اندر جکڑا ہوا ہے تاغوت یہ ہے کہ بندہ اپنی حدود سے کراس کر جائے جو اللہ نے اسے متعین کی ہے جیسے اللہ نے کہا کہ یہ خلال یہ ہے یہاں تک ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا اب یہ جائز ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر دو سو پچپن ہے جو اس تاغوتی نظام کو پورا بتاتی ہے تاغوت کی تشریح کرتی ہے تاغوت ہے کیا تو فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغوتِ اب دیکھیں آیت القرصی کے بعد اگلی آیت ہے یہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغوتِ جو کفر کرے گا تاغوت سے اللہ سے نہیں اللہ کا انکار نہیں کرنا تاغوت کا انکار کرنا ہے جس نے اب دو چیزیں ہیں یاد رکھیں دل کے اندر یا اللہ رہے گا یا تاغوت رہے گا اب ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاغوت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دے اور یہی بات جو ہے مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ تاغوت اس کو کہا جاتا ہے جو چیز بندے کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے آپ کا کاروبار بھی تاغوت ہے اگر وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے آپ کی نوکری بھی تاغوت ہے جو آپ کو اللہ کی ذکر نماز سے عبادت سے روکتی ہے آپ کا ہر وہ کام جو بچوں کو آپ پال رہے ہیں اور حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں کہ بچے ہیں جی ان کے خرچے پورے کرنے ہیں تو آپ رشوت لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تو یہ سارا تاغوت ہوا تاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے چاہے کوئی بھی چیز ہو اچھا آج کا جو نظام ہے دنیا کا نظام اس نظام میں سیاست ہے یہ جمہوریت بھی تاغوت ہے اس کو تاغوت ہی کہا گیا چونکہ یہ بھی انسان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اب آپ کا اور نظام ہے جتنے تو اس لئے فرمایا ہمیں دو چیزیں ہیں یا تاغوت یا اللہ یہ ہمارے قلب میں کٹھے نہیں ہو سکتے یا اللہ کا انکار کریں یا تاغوت کا انکار کریں دیکھیں اللہ نے اپنے سے اپنے انکار کو کفر کہا کفر ہی کائنا تاغوت کا انکار کے لئے بھی کفر کا لفظ بولا کہ اس کے لئے کفر کرنا ہے کفر کرنا ہے یعنی کفر کس کافر کس کو کہتے ہیں کافر کہتے ہیں چھپانے کو کافر چھپا دینے والا اسے کافر کہتے ہیں جو کسان بیچ زمین میں پھینکتا ہے اور وہ زمین کے اندر بیچ چھپ جاتا ہے تو اس بیچ کے چھپانے والے کو عربی میں کافر ہی بولتے ہیں عربی کا لفظ جو ہے اب کافر کو کافر اس لئے بولتے ہیں کہ وہ اسلام کو چھپا دیتا ہے اور کفر کو ظاہر کر دیتا ہے غلط چیز کو ظاہر کر دیتا ہے اچھی چیز کو چھپا لیتا ہے تو اللہ نے یہاں فرمایا فَمَيْ يَكْفُرْ بِتَّاغُودْ جو کفر کرے تاغوت سے جو تاغوت کا کرے انکار وَمَيْ يُكْمِن بِاللَّهِ وہی اصل میں اللہ پر ایمان والا ہے دیکھیں آپ نے اگر تاغوت کا انکار نہیں کیا ساری زندگیہ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اور نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا حج بھی کیا زکاة بھی دی عمرے بھی کیے تبلیغ بھی کی جہاد بھی کیا لیکن تاغوتی نظام کو نہیں للکارا وہ تاغوتی نظام امریکہ ہی نہیں ہے خالی آپ کا دفتر بھی ہے آپ کی زمین جائیدات بھی ہے آپ کی نوکری بھی ہے آپ کا ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ تاغوت ہے حدود ہے نا تغیانی آگئی ہے آپ نے تجاوز کر لیا ہے لہروں کی تغیانی نقصان دے ہیں بندے کی تاغوت تغیانی نقصان دے نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُخْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے دونوں کو جھوڑ لیا اس کا انکار اللہ پر ایمان یہ اس کا انکار ہوگا تو اللہ پر ایمان ہوگا دو چیزیں گٹی نہیں ہو سکتی لا کی تلوار ہے الہ پر لا الہ الا اللہ پر تو آپ فرمایا لا الہ جو ہے یہ بھی تاغوتی نظام کا انکار ہے پھر فرمایا کہ فَقَدِسْتَمْ سَكَ پس یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس تمسکا اس تمسکا کہتے ہیں یہاں سے پکڑنا دانتوں سے اور جانور بعض ایسے ہیں کہ ان کے دانتوں میں جب کوئی چیز آجائے وہ چھوڑ دیں بچے کے بھی دانتوں میں کوئی چیز یہاں موہ میں دبا لے تو آپ اس سے چھوڑا نہیں سکتے تو یہ مضبوطی سے پکڑنا فَقَدِسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَسْقَ ایسی رسی کو تو نے دیکھیں آپ نے اگر تاغوت کا انکار کیا تاغوت کی سمجھ آگے نے تاغوت کس کو کہتے ہیں اور تاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کیا آپ نے تاغوت چھوڑ کر اللہ کو پکڑا تو آپ نے ایسی رسی پکڑ لی بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ عُرْوَةِ الْوَسْقَ کس کو کہتے ہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عروت الرسکہ کیا ہے فرمایا اللہ کا قرآن یعنی تاغوت کا علاج صرف قرآن میں ہے تاغوتی نظام کا علاج بھی قرآن میں ہے تاغوت کی نفی بھی قرآن میں ہے تو اس لئے ہم ہر چیز وظائف کو بھی قرآن ہی سے نکالتے ہیں قرآن ہی سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا تعلق قرآن سے جڑے تو آپ تاغوت سے بچنے والے بن جائیں آپ نفی کریں تاغوت کی اور اس بات کریں مانے قرآن کو یہ ایسی رسی ہے اللہ فرماتا ہے جو کبھی تم سے چھوٹے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹوٹ جائے تم رسی کھینچتے ہو لوگ ماؤنٹ ایورس چلتے ہیں کیٹو بے چڑتے ہیں اور رسیاں اس پر کیسے ٹھوکتے جاتے ہیں وہ رسی چاہے لوہے کی ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے کوئی پیما پتا چلتا ہے جی وہ فوت ہو گیا اب رسی ٹوٹ جاتی ہے دنیا کی آپ کا بورنگ ہے آپ کا کواں ہے اس کی رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے تاغوت کا انکار کر کے تم نے اللہ کا اقرار کر کے ایمان لاکر ایسی رسی پکڑی ہے تم مر تو سکتے ہو یہ رسی نہیں ٹوٹے گی کائنات ختم ہو سکتی ہے یہ رسی نہیں ٹوٹے گی تم نے اب اس کا ایک معنی کیا اس کا ایک معنی کیا جو ہمارے شیخ عزر ہمارے بزرگ عزر مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایسی رسی لن فسوامالہا جو کبھی چھوٹے گی نہیں کبھی چھوٹے گی نہیں یعنی تمہیں موت تک اللہ ایمان والا رکھے گا تاغوت کا انکار کریں تاغوت کیا ہے یہ نظام یہ جو ہمارے کیوں ملک میں غربت ہے کیوں تندستی ہے تاغوتی نظام ہے بینکوں کا عدالتوں کا کچیریوں کا کھانوں کا دفاتر کا ہمارے مارکیٹوں کا ہمارے گھروں کا تاغوتی نظام ہے یہاں سود ہے یہاں نافرمانی ہے یہاں رشوت ہے یہاں ایک کروڑ چھوٹی سی یہ بنتی ہے اس کا ٹھیکہ ملتا ہے کسی کو ایک ارب رپیہ تو آگے جو لگتا ہے یہاں پہ وہ مشکل سے ایک کروڑ پیہ لگتا ہے باقی نینا نوے کروڑ پیہ کھا جاتے ہیں لوگ کون کھاتے ہیں نیچے سے لے کر کونٹرکٹر سے لے کر اوپر ایم پی ای ایم میں نے تک سارے کھاتے ہیں نہیں کھاتے یہ تاغوتی نظام ہے اس نظام کے خلاف بغاوت ضروری ہے کہ آپ اس کا انکار کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تاغوتی نظام ہے ووٹ آپ نے ڈالا نینا نوے بندے شریف تھے انہوں نے ووٹ ڈالا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں پسند اس کے خلاف ڈالا لیکن بدماش ایک ہزار تھے انہوں نے ووٹ ڈالا کہ یہ بندہ ہمیں پسند ہے یہ بھی ہماری طرح شراب پیتا ہے عوارگی کرتا ہے تو وہ جیتے گا یا ہارے گا نینا نوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ہے تاغوتی نظام کہ یہاں بدماش کی ویلیو ہے تعداد زیادہ تو قیامت تک غلط لوگوں کی ہوگی اور تھوڑو تھوڑے وَقَلِيلٌ مِّن عبادی شکور ہوں گے اب اگلا جملہ جو آخری ہے کہ جاہل عورتیں ہیں پچانوے فیصد یہ جملہ کہنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے لفظ کہ کسی کو حقیل بنا دینا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد جہالت میں پڑی ہوئی ہے مردوں کی نسبت زیادہ ہے کیوں؟ دو وجہوں سے ایک وجہ مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں کی نسبت مسنا و سلاسہ و ربا یہ عائد بتاتی ہے کہ عورتیں چار گناہ ہمیشہ مردوں کے بقابلے میں رہیں گی دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کبھی مسجد آگے کبھی جو ہے جمعے میں آگے کبھی کسی درست میں بیٹھ گئے کبھی تبلیغ میں چلے گئے کبھی کسی شیخ کے پاس چلے گئے کبھی عمرے پہ گئے مردوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں بچے پالتی رہتی ہیں یا بہت زیادہ ہوگا جوب کریں گی دگی آئیں گی آکے پھر اپنے گھر کا کام کریں گی نوکری کر کے باہر سے بھی آئیں گی تو ان عورتوں کا قصور کیا ہے کہ یہ جاہل ہیں یہ کہنا کہ پچانوے فیصد عورتیں جاہل ہیں یہ بات مان بھی لی جائے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بڑی تدہ جاہل ہے لیکن اس میں بڑا رول جو ان کی جہالت میں اپنی بیٹی کو خامد کا کام ہے اپنی بیوی کو بھائی کا کام ہے اپنی بہن کو بیٹے کام ہے اپنی ماں کو دین سکھائے اب ایک جملہ یہ کہہ دینا کہ تاغوت عورتوں کو نہیں پتا یہ تاغوت تو مردوں کو بھی نہیں پتا تھا بڑے بڑے مردوں کو بھی نہیں پتا اصل بات جملے کہنا نہیں ہے اصل اللہ کی پیچان ان کو کرانا ہے یہاں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ سارے لوگ صرف ایک مہینہ مسجدوں میں جائیں گلیوں کو چھوڑیں محلوں کو چھوڑیں آپ مساجد کے مردوں سے جا کے پوچھیں جمعہ کے دن جا کے پوری مسجد سے پوچھیں انفرادی طور پر غسل کے فرائض بتاؤ آپ کو ایک ہزار نمازیوں میں نو سو پچاس ایسے ملیں گے جن کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے مرد بھی اتنے جاہل ہیں تو عورتیں تو ان سے ڈبل ہی جاہل ہوئی تو یہ علم سیکھنا یہ علم ہے اور صحابہ جب کوئی بات کرتے تھے کہتے تھے زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت کس کو کہتے تھے جب نبی علیہ السلام نے ان تک قرآن نہیں پہنچایا تھا انہیں قرآن کی اگاہی نہیں تھی اللہ کی پیچان نہیں تھی اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں علم تھا ہنر تھا تجارت تھی سپوکمین تھے سفیر تھے لیکن ہر چیز ان کے اندر تھی لیکن اللہ کی پیچان نہ ہونا جاہلیت ہے جو مرد عورت ساری دنیا کی ڈگریان لے لے اسے جنازہ پڑھنا نہ آئے اسے اتہیات نہ آئے اسے غسل کے فرائض نہ آئے اسے ایمانیات حلال حرام کی تمیز نہ ہو وہ جاہل ہے چاہے اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری کیوں نہ ہو چاہے اس کے پاس انجنگ کی ڈگری کیوں نہ ہو لیکن جس بندے کے پاس ریڈی لگا رہا ہے کسان ہے وہ مستری ہے مزدور ہے لیکن اسے نماز کا صحیح پتہ ہے حلال حرام کا صحیح پتہ ہے تو اسے جاہل نہیں کہا جائے گا اس لیے قیامت کے دن جاہل وہ ہوگا جس نے اللہ کو نہیں پیچانا قبر میں جاہل وہ ہوگا جس نے اللہ کو نہیں پیچانا قبر میں ڈگری کام آئے گی یا یہ ایمان کے جملے کام آئے گی تو اس لیے ایمان کی چیزوں کو سکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے ہمارے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمات کہ ہر مرد عورت پر دین کا بنیادی علم فرض ہے باقی پورا علم سکھنا فرض نہیں ہے بنیادی چیزیں سکھنا فرض ہے جس نے سیکھ لی وہ عالم ہے وہ اہل علم ہے اور اللہ اسے قیامت کے دن علم والوں میں اٹھائے گا و آخر زاوانان الحمدللہ رب العالمين شکریہ